جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزمی الحسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آبی خدمت میں حاضر ہے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر شیراز پیچھلے سیشن میں ہم نے بات کی تھی مکمل کاف سیکشن پہ پروٹوکلز میں بات کی تھی جس کو ہم کہتے ہیں دو جمع دو ایز ایکول ٹو فور آج ہم دو جمع دو چار کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے جو ایڈلٹ ایرملز ہیں جو ہماری کیٹل ہیں جو ہماری گائیاں ہیں ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت بڑے سیٹ اپ میں سفائر پہ تقریبا دھائی سال کا جو عرصہ ہے جی وہ ایڈلٹ کیٹل میں گزارا ہے تو بڑی گرپ ان کی دیفنیٹلی جانوروں کے ساتھ ہے جی اور عرصہ چھے مہینے سے ماشاءاللہ یہ سیٹ اپ کو اچھے انداز سے چلا رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ کی ذات کا بڑا فضل ہے کہ ابھی تک ان کے پاس مورٹیلٹی نہیں ہے یہ بڑا اچھا چل رہے ہیں ڈاکٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ کا ٹائم دینے کا یہ بتائیے گا ڈاکٹ صاحب کہ ہم شروع کر لیتے ہیں بچے کے پیدائش سے کہ جانور نے آج بچہ دے دیا تو آپ کے پاس جب فریش کاؤ آتی تھی وہاں پہ سفائر پہ تو آپ کون سے پروٹوکول استعمال کرتے تھے وہاں پہ کیا کیا اس کے ساتھ در پیش آتا تھا سر ڈے ون پہ فریش کاؤ جو ہے سب سے پہلے ہم اس کو سپورٹیف تھراؤپی کرتے تھے سپورٹیف تھراؤپی میں ہم ملٹی ویٹامین جو موسلی ہم وہاں پہ یوز کرتے تھے ویٹامین ایڈی تھری اور نیو ڈیکا فاسپون اور ساتھ میں ہم کیلشیم تھراؤپی کرتے تھے اور اگر کوئی انیمل دیکھتے تھے کہ اگر کوئی زیادہ بھیک ہے تو ہم اس کو سپورٹیف تھراؤپی بھی کرتے تھے کیلشیم ویسے ہم سپورٹ لگاتے تھے اور یہی تین دن ہم روپیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کاؤن کے بعد ہم اکسیٹوسن بھی یوز کرتے تھے تاکہ کوئی ریٹین پلے سینٹر یا اس طرح کا کوئی کیس ہو تو وہ ہو جائے ان کی طرح مقدار پتا دیں یا کتنے استعمال کرتے ہیں جو ہم یوز کر رہے تھے کہ نیو ڈیکا اور ایڈی تھی ہم دس دس ایمل لگا رہے تھے اور اکسیٹوسن جو ہے وہ 5 ایمل اور کیلشیم جو ہے ہم 250 ایمل کی یا 400 ایمل کی جو بھی بیلیبل ہو ہم وہ پوری سپورٹ ہے اور یہ پروسس ہم تین دن کنٹینیو کرتے تھے اور اس کے علاوہ جو اینا ڈیلی بیسیس پہ روٹینلی ان کا ریپورٹ ایکٹیو ٹریک چیک ہوتا تھا اگر اس میں کوئی مسئلہ مسائل ہے یا کوئی مسئلہ مسائل ہے کوئی مسئلہ مسائل ہے کوئی مسئلہ مسئلہ کی طرف جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی ہم یوز کرتے تھے اگر کوئی ہے اس طرح کا تو ہم جو انٹی بیٹک ہے سیفر یا کوئی ڈائی آسف یہ سیفٹ ایکزون سوڈیم ہے جو اس کا ریزیڈول پریڈ نہیں ہے ملک میں تو ہم یہ یوز کرتے تھے ساتھ میں پی جی ہم یوز کر دیتے تھے ساتھ میں یہ لوکسن وغیرہ کوئی ٹمپریچر وغیرہ کے لیے یہ اور ساتھ میں جو جب بریڈنگ سیزن پیک پہ ہوتا ہے اینیمل دسمبر سے لے کر مارش اپریل تک تو ہم گلائکولین ڈرینچ بھی کرواتے تھے 300 اینیمل پر اینیمل اور یہ تین سے ساتھ دن ہم کنٹینیوز لیے ڈرینچ کرواتے تھے اور اس سے الحمدللہ ہم کافی ساری بیماریوں کٹوزیز نیکیٹیو انرڈی بیلنس میٹابولک ڈیس آرڈر ان سے کور اپ ہو جاتی تھی چیزیں اچھا دارٹ ساب یہ پروٹوکول تو بہت تکڑا ہے اچھا ہے میں فالو بھی کرتا ہوں ہم بھی ایک سر اوقات بلکہ ہم تو دو چیزیں بتا رہتے ہیں کہ ہم نے فارمرز کو یہی بتایا ہے کہ آپ ریوائیوہ بھی دیں دارٹ ساب چھوٹے فارمر کے لیے کرنا بڑا سا آنے پھر پچاس گئی ہیں نڈ ساب دو چار نے بچات ایریا کرنا بڑا سا آنے آپ کے پاس وہاں پہ کارونگ سیزن میں تو ہنڈر پلس کارونگ منت میں چل رہی ہوتی ہیں آپ تو بھی سارا دن یہی کام کرتے رہتے ہوگے کہ تناب لبی لائن لگی ہوئی ہے انجیکشنز لگ رہے ہیں ڈرینچنگ کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت لبوریس نہیں ہو جاتا آپ کے لئے بلکل سار ایسی ہے جب کارونگ تقریبا نومبر اکتوبر میں سیزن سٹارٹ ہو جاتا تھا تو بیسیکلی انہوں نے وہاں پہ نا ویل مینج بہت اچھا مینج کیا ہوا تھا کہ جب کارونگ سیزن سٹارٹ ہو جاتا تو انہوں نے ایک پرپر ڈاکٹر ہی صرف اس کام کے لئے رکھا ہوا تھا جو کہ فریش انیمل کا پروٹوکول وغیرہ اور ان چیزوں کو دیکھتا تھا اور جو صرف اور صرف ان چیزوں کو دیکھتا تھا اور وہ ایک ڈاکٹر کی اگر یہ ڈیوٹی ہو تو وہ بڑے اچھے طریقے سے نباہ سکتا ہے باقی جو معاملات تھے باقی جو شیڈ کا کام تھا یہاں جو انٹی بائٹک وغیرہ وہ ایک دوسرے ڈاکٹر کے زن میں تھے ہیکٹک ہے لیکن اس سے فائدہ بہت زیادہ ہوئے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور آلماسٹ ہماری ایک منت میں ڈیٹھ سو کارونگ سے بھی ایک فارم پہ وہاں پہ پارٹس ہیں دو ڈیویجن کی ہوئی ہیں فارم ون اور فارم ٹو اور دونوں کی مینجمنٹ اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ لہذا لہذا اور ایک فارم پہ جو ہم ون فیفٹی کارونگ سے پر منت گئے ہیں اور الحمدللہ ہیکٹک ڈیوٹی تھی لیکن لرننگ بہت اچھی ہوئی ہے ایسے اچھے دار سر یہ بتائیے گا کہ پلیسنٹا جو ہے جیر کتنے کو کیسز ہوتے تھے وہاں پہ اور گرمی اور سردی کا مقابلہ کریں گرمی میں ایشو زیادہ تھا یا سردی میں سے کیسے دیکھا آپ نے اور اگر زیر رک جاتی تھی تو کیا وہاں پہ آپ زیر نکالتے تھے یا اس کو چھوڑ دیتے تھے اندری سر گرمیوں میں اس کے زیادہ تر ایشوز آتے تھے ریٹین پلیسنٹا کے سردیوں میں تو اتنا خاص نہیں آیا جہاں تک سوال ہے کہ اس کو ہم ایک دن دو دن تین دن ٹریٹ کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے آپ کو پروٹوکول میں بتایا کہ اگر کوئی ہے اس طرح کا مٹرائٹس کا یا ریٹین پلیسنٹا کا ایشو آیا تو ہم انٹی بیٹنگ میں سیفر یا دو پروڈکٹ آ رہی تھی وہاں پہ یہ یوز کرتے ساتھ میں پی جی لگاتے تھے اور ساتھ میں لکسن لگاتے تھے وہ دو تین دن ڈیلی چیک فریش جو ہے ڈیلی چیک ہوتا تھا تو اگر تین دن بعد بھی اگر وہ پلیسنٹا انہوں نے ریمووو نہیں کی نہیں پھینکی تو چوتھے دن پھر وہ ہم مینوالی پلائٹلی ہم جو ہے وہ باہر نکالتے تھے اندر نہیں چھوڑتے وہ باہر نکال کے پھر اس کی اچھی طرح سے ٹیبلٹ رکھ دیتے تھے اور ساتھ میں ٹیبلٹ پہ اچھ رکھتے تھے وہاں پہ فیٹروکزی میں فیٹرو کی ٹیبلٹ یوز کر رہے تھے کتنی ٹیبلٹ رکھتے تھے یہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ اس کی سویرٹی پہ منیمم چار اور میکسیمم آر تک رکھتے تھے یہ ڈاوٹ صاحب نے بڑی پتے کی بات بتا دی ہے جی میں آپ کو یہاں پر ایک بات ایڈ کر دوں جی ڈاوٹ صاحب نے چونکہ ولیٹی گئیوں کے ساتھ کام کی ہے شروع سے اور ولیٹی گئیوں کا نظام تھوڑا سا ہماری لوکل کروس بریڈ سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے ولیٹی گئیوں میں اگر آپ دو یا تین دن کے بعد بچے دانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو آپ کو جگہ مل جاتی ہے بچے دانی میں گھسنے کی آپ ہاتھ سے زیر نکال سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس جنور ہے جی لوکل کروس بریڈ اس میں آپ تیسر دن اندر گھسنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے ہاتھ کے گھسنے کی جگہ جو ہے وہ موت مشکل ہو جائے گی آپ کے لئے دکت کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا تو یہاں پہ کیونکہ میں نے کروس بریڈ اور پیور بریڈ دونوں پہ کام کی ہے میں آپ کو یہ ایڈ کر دوں کہ کوشش کریں اگر کروس بریڈ کے لوکل جنور ہیں تو آپ چوبیس سے چھتیس گھنٹے کے بعد جو ہے انٹروین کریں زیر نکالنے کی کوشش کریں ادروائز آپ دو تین دن ویٹ کر کے یا کچھ فارمز پہ یہ بھی سٹریٹیجیز ہیں کہ وہ چوبیس سے چھتیس گھنٹے بعد جو ہے پولائٹلی لیکن پولائٹلی لفظ دارٹ صاحب نے بڑا اچھا بولا ہے پولائٹلی نکالنی ہے کھچا تو ہی نہیں کرنی ورنہ آپ کو نقصان کا سابنہ کرنا پڑے گا اچھا دارٹ صاحب اب آگے کا پروٹوکول کیا تھا آپ نے بتا دیا جنور آیا بچہ دے دیا اب اس کی آگے ایک مہینے تک بچہ دینے کے بعد ایک مہینے تک کتنی دفعہ بچے دانی آپ چیک کرتے تھے کیا پروٹوکول ہوتا تھا سر اس کا یہ پروٹوکول ہے کہ وہاں پہ جو اینا فرسٹ ڈی والی جو فرسٹ ڈی والی وہ تک ڈیلی چیک کونے فرسٹ ڈیلی چیک ہوا نہیں ہیں چاہے پھینکی ہے چاہے پھینکی ہے چاہے نہیں وہ天 دین لگاتار چیک ہوا کھنی ہے کہ چیک کرتے تھے اس میں سر یہ مٹرائٹرز کی سر آپ تو بتر جانتے مٹرائٹس کی ڈیگری چیک کرتے تھے اس کا جو سکریشن ہیں وہ نکالتے تھے کہ مٹرائٹس بغیرہ کی طرف تو نہیں جا رہا ہے سمیل نہیں آ رہی تو اس چیز کو temperature بیسیکلی temperature ڈیلی بیسیز پر نوڈ ہوتا تھا فریش انیمل کا سب سے پہلے temperature نوڈ کرتے تھے اس کے بعد یہ مینپلیشن کر کے تو اس کی مٹرائٹس کی ڈگری بغیرہ چیک کرتے تھے تو اس کے بعد ویک میں دو دفع جو ہے نا آن ورڈ ایک مینہ تک ویک میں دو دفعہ انیمل جو فریش چیک کرتے تھے مینپلیشن کرتے تھے اگر کوئی جانور آپ کا infection میں ڈیکلیر ہو جاتا ہے فار ایزمپل تو زیادہ treatment جو ہے آپ کی ڈاؤٹسا وہ آپ systemic کوئی injection لگاتے تھے یا بچے دانی میں آپ کوئی treatment بغیرہ کوئی واش بغیرہ کیا پروٹوکول تھا سر اگر زیادہ animal جو ہے نا اس طرف چلا گیا تو ہم اس کو نا انٹیبائٹک گروپ میں شیفٹ کر دیتے تھے وہاں پہ اس کی واشنگ بھی ہوتی ہے کرتے ہیں واشنگ کیسے کرتے ہیں واشنگ سر اوکسی میکس ایک پوڈر تھا اوکسی میکس اس میں اوکسی تیٹر سائیکلین اور یہ ساری اور اس کا ڈائیلوٹ سلوشن بنا کے اس کے ساتھ واشنگ کرتے تھے کتنے ایمل کا سلوشن بناتے تھے وہ سر 50 ایمل کی ٹو سرینج 100 ایمل سلوشن بنا کے وہ باش کرتے تھے صحیح اور ساتھ میں systemic مطلب ایم انجیکشن انٹیپاریٹک لگاتے تھے انٹیپاریٹک لگاتے تھے ساتھ میں یہ سلسلہ چلتا تھا صحیح کس سا مقتصر ڈائیلوٹ ساب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے بھی اس 25 دنوں میں جامور کو کلیر کر دیتے تھے الفیکشن سے اور باقی کے معاملات سے بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا ڈائیلوٹ ساب آپ کا مقام یہ ہوتا تھا کہ آپ نے ایک مہینے کے بعد ایک ساپ سترا جامور جو ہے وہ بریڈنگ والوں کے حوالے کر دن ہے کہ وہ اس کو پریکننٹ کریں آپ کے کھاتے سے وہ باہر ہو گیا اچھا ڈائیلوٹ ساب پورا سال بریڈنگ چلتی تھی وہاں پہ یا پھر آپ صرف بریڈنگ سیزن میں ہی بریڈنگ کرتے تھے جو پروٹوکولز کا استعمال ہوتا تھا وہ سارا سال ہی چلتا تھا یا آپ گرمیوں میں آکے سٹاپ کر دیتے تھے سر وہ گرمیوں میں آکے سٹاپ کر دیتے ہیں سارا سال نہیں چلتا کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ گرمیوں میں امریکن اینیمل کی بریڈنگ بہت زیادہ طف ہے امریکن اینیمل جو ہے نا وہ بریڈنگ امریکن اینیمل بریڈنگ کے لیے آسے وہ بہت زیادہ طف ہیں تو وہ گرمیوں میں جو پروٹوکول بغیرہ جو ہے نا وہ موسٹلی نہیں لگاتے وہ نیچرل پہ آتے ہیں ان کو انسیمنیٹ کرتے ہیں وہ زیادہ تار اپنی بریڈنگ سردیوں میں رکھتے ہیں اور ان کی جو انہوں نے بنایا ہوئے اپنا پروٹوکول کے ان کی کارویں جو ہے نا وہ نومبر میں سٹارٹ اور جنوری تک کینڈو ہو جاتی ہے جنوری سامنے یہ بھی بات ایڈ کرتی ہے جی سب ویکسینیشن کا جو پروٹوکول تھا کون کون سی ویکسینیشن آپ کرواتے تھے وہاں پہ یا جو آپ نے یہاں بھی کروالی ہیں کون 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 سی ویکسینیشن استعمال کرتے رہے سر ایف ایم ڈی یوز کرتے رہے ہیں ایف ایم ڈی سال میں تین دفعہ یوز کرتے تھے اور اس کے علاوہ بارویک ٹین اس میں کلسٹی ڈی دونوں کی ہو جاتی ہے وہ سال میں دو دفعہ یوز کرتے تھے اور اس کے علاوہ کیٹل وین یا کیٹل ماسر جو ریسپیر دیزیز کی دیزیز کی ہے یہ بھی ہم سال میں دو دفعہ یوز کرتے تھے اس کے علاوہ جو ویکسین روٹا کرونا کی ہے روٹا ویک یا روٹا گال کے نام سے آرہی ہے جو یہ ہم سیون منت پریگننٹ انیمل کو ہی یوز کرتے تھے اور بروسیلہ کی ویکسین آفٹر بیس انیمل کا جب گروپ بن جاتا تھا تو کوئی ایک بھی تک اتنا گروپ بن جاتا تھا ان کو سب کو کٹھی لگا دیتے ویکسین اور اس کے علاوہ سیزنل جیسے ابھی جولائی اگست میں زیادہ ایشو ہو دیتا ہے اور پاکستان میں تو بہت زیادہ مسئلہ ہے اس مئی اپریل مئی میں بیف کی ویکسین بھی کر دیتے ہیں اور ابھی اس سال ویکسین اور ایڈ ہو گئی ہے لامپ سکن وہ بھی یہ آپ کی مجبوری بن چکی ہے جی اب آپ کو کروانی پڑے گی اچھا لیمنس جو ہے یہ ہر فارم کا پرابلم ہے کہیں پہ تھوڑی ہے کہیں پہ زیادہ ہے تو لیمنس کے لیے آپ کا لائن آف ٹریٹمنٹ کیسے آپ فالو کرتے تھے چونکہ آپ ہسپٹل میں رہے ڈائی سال تو لنگڑی گئی ہیں تو کیا کرتے تھے کیا کیا جا سکتا ہے کوئی لائن آف ٹریٹمنٹ ہمارے ویٹنیرین کو کم از کم آپ ضرور بتائیں میرے لئے بھی یوسفل ہوگی کیسے ان گئیوں کو ڈاؤنر ہونے سے بچایا جا سکتا ہے کیسے ان کو فوری ریکوور کیا جا سکتا ہے سر لیمنس کے لیے وہاں پہ سب سے پہلے تو آپ کے پاس ٹریمر کا ہونا ضروری ہے تو جب بھی آپ کو دیکھیں کو اس کا بیسی یہ ہے کہ ہم منتھلی وہاں پہ نا لوکوموشن سکور اور یہ جو ہے نا ٹریٹ سکور لوکوموشن کو منتھلی بیسی پہ ہم اس کی ریپورٹ بناتے تھے پھر اس لحاظ سے ہم دیکھتے کہ ہمارا ہم ہم کتنی آ رہی ہیں سیکنڈ میں جو سویر جاتی تھی وہ ان کو پھر ٹریم بغیرہ کے لیے بیش دیں تو لائن آف ٹریٹمنٹ اس میں دو ہم موسی یوز کر رہے تھے ٹریٹمنٹ میں ایک تو ہم ٹیٹو جیک اور یہاں پین گو انجیکشن ہے ان سیڈ اس کا اچھا رزلٹ مل ہے اور ساتھ میں ہم سیڈ اور آکسلین کا کمبینیشن بڑا اچھا رہا ہے جو جن میں سویر لیم نس ہو جاتی تھی مطلب آکسی ٹیٹرسائکلین آکسی ٹیٹرسائکلین لونگ ایکٹنگ ہے تو یہ اس کا کمبینیشن کے بہت اچھے ہم ریزلٹ ملے ساتھ میں ہم سر ان کو سپورٹی بھی کرتے تھے تاکہ بی سی ہاں جی دیفنیٹلی بی سی ڈاؤن ہوتا تو سپورٹی کے لیے اور ویٹا سی کے اچھے ریزلٹ ہے بی ٹوی کے جو ہے بہترین ہے اور موسی یہ بائیوٹین وغیرہ فیڈ میں بھی ایڈ کرتے تھے اور گرمی میں ویٹا سی بی ایک بائیوٹین کا استعمال کرنا شروع کر دیں اپنی ڈائٹ میں ایڈ کر لیں کم از کم آج سے شروع کر دیں اور اس کو اکتوبر نویمر تک ضرور دیتے جائیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا ابھی یہ شاور چلتے رہتے ہیں جب اس شاور کے نیچے کھڑی ہوتی ہیں ان کے پاؤں نیچے سے نرم ہو جاتے ہیں چلنے پھرنے کے دوران کوئی ہلکا پھلکا سا بھی روڑا بٹا آجائے تو وہاں پہ لنگڑے پن کی شکایت ہو جاتی ہے اور عمومی طور پہ جولائی اگست میں ان کے پیروں میں انفیکشن ہو جاتی ہے جس کو عمومی طور فوٹ روڑ کہتے ہیں تو یہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو فوری طور پہ سٹیپ لینے پڑیں گے آپ کے پروٹوکول تھے جامور کو ڈرائی کرنے کے ساتھ کون کون سی چیزیں آپ ڈاپٹ کرتے تھے اور بعد میں کون کون سی ویکس چلتی تھی سر کے ان کا فیڈ فارمولیشن میں انرجی سی پی بگیر کام کر دیتے تھے جس سے دودھ کم ہونا شروع ہو جاتا اور سیکن سٹیپ یہ تھا کہ ملکنگ فرقی جیسے دسمبر میں چار ٹائم ہوتی تھی اگر دسمبر میں کوئی انیمال ڈرائی ہو رہے ہیں تو پہلے ان کو تین ٹائم کرنا پھر دو ٹائم کرنا اور ایڈ دین کوئی یہ پروسس تقریباً پندرہ دن کا پروسس ہے ایڈ دین پندرہ دن بعد ہم نے ان کو ڈرائی کر کے اور ٹیٹ سیلنٹ یا ٹیوبز جو ہیں یہ انٹرامیمری کر کے تو ان کو چھوڑ دینا ڈرائی کرتے ہیں اور سٹیج ون اور سٹیج دو ان کی فارمولیشن پھر فیڈ گئے سٹیج ون سے ہم آل موس کوئی کاربنگ سے تیس دن یا پینتیس دن پہلے ہم سٹیج ڈو میں مو کر دیتے اور پھر پھر مینجمنٹ اور فیڈ الیک تھی اچھا میں کچھ کوپریٹ سیکٹر پہ دیکھا کہ دو سو بیس دن پہ کلاؤ سٹیڈ یا دو سو پینتیس دن پہ کیٹل ماسٹر گول دو سو پچاس دن پہ روٹا ویک یہ روٹا گال جو ہے یہ کرواتے تھے تو ایسے ہی پروٹوکول کو مزید ویکسنیشن آپ نہیں کرتے روٹا ویک فرقوینسی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ایف ایف ایم ڈی تین دفعہ کرتے رہے ہیں باروک بھی دو دفعہ کٹل ماسٹر بھی دو دفعہ اب وہ جو ڈیٹ ہم نے فکس کر لیا ہم نے اپریل میں کی کٹل ماسٹر تو اس کو 6 مہین بعد اکتوبر میں ریپیٹ کرنا ہے جو اس کا ڈوز لگانی ہے ریپیٹ کرنی ہے تو اس میں پورے ہرڈ کی ویکس دن والا یا دیز ان پیگننسی جتنے بھی ہیں نا وہ لگا دینا ایس ایس سچ ہم کوئی پروٹوکل صرف ڈرائی اینیمل میں ہم روٹا ویکس یوز کرتے کلنگ پرسنٹیج سر پہلے میں نے بتایا کہ شیڈ کی ادھر ایکس ٹینشن ابھی اسے والے سے ابھی ایکس ٹینشن نہیں ہوئی تو اینیمل تو ان کے پاس زیادہ ہیں تو اس لحاظ سے اپنے فارم کی ایوریج کو منٹین کرنے کے لیے اور لیٹ کلاس انیمر رکھنے کے لیے شیڈ کے بیلیبیلیٹی نہیں ابھی تو ان کو نکالنے پڑتے ہیں ان کے بھی ڈیفرنٹ پروٹوکولز ہیں ان کے پیرامیٹرز ہیں جس میں وہ لیم نس ہیلتھ ایشوز بریڈنگ ایشوز اور سب سے زیادہ وہ پروڈکشن جو پروڈکشن ان کے لیول کی نہیں ہوتی تھی وہ ان ایشوز کے کلنگ کہتے ہیں کہ جامور جو فارم سے نکل گیا ایکسپائر ہو کے نکل گیا لات ٹڑا کے نکل گیا ابوارشن کر گیا یا آپ نے جس طرح بھی نکال دیا آپ کے توٹل کاؤنٹ میں سے کم ہو گیا وہ کتنے پرسنٹ جامور ہیں جو آپ کے نکل جاتے ہیں تو یہ دس سے پرسنٹ کی ہو سکتی ہے ایک پیچھے ڈاٹ صاحب نے ایک حران گن بات کی ہے وہ مجھے چونکہ پہلے آئیڈیا ہے اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ دار صاحب کے موہ سے غلط ہی نکلا چار ٹائم کی ملکنگ یہ صحیح کہہ رہے ہیں سفائر میں جنوری دسمبر فرمی میں آ کے ایک گروپ آف اینیملز کی ملکنگ یہ چار ٹائم پہ بھی کر دیتے تھے جنوری ملکنگ چار ٹائم کون کون سے ٹائم ہوتے تھے اور ان جنوروں کو چار ٹائم پہ جو آپ دن کو شفٹ کرتے تھے ان کا روز کا دودھ کتنا ہوتا تھا سر وہ چار ٹائم ملکنگ میں یہ تھا کہ صبح آٹھ بجے چھے گھنٹے کا وقفہ دینا پہلی ملکنگ آٹھ بجے ہوتی ہے پھر آٹھ بجے پھر بارہ بجے چھے چھے گھنٹے کا ٹائم دینا آپ نے تو ان اینیمل کی ایوریج ماشاءاللہ ہماری جو نومبر دیسمبر جنوری میں 38 سے 39 اوورال ہرڈ کی ہماری ایوریج گئی ہے یہ جو 38 سے 39 کہہ رہے ہیں یہ خاص گروپ کی آرہی یا سارے چوہی والے ایوریج سارے آل موسٹ ان میں سے کچھ انیمل ہوں گے جو جن کو تین ٹائم ملکنگ ہوتی تھی تو ان کو الیدہ کر دی لیکن یہ ایوریج جو میں آپ کو 38 39 بتا رہا ہوں یہ پورے ہرڈ کی ایوریج بتا رہا ہوں اور آپ نے کسی گروپ کی میکس سارے سونے ہو وہاں پہ کہ یار ستر لیٹر دے دیا سنا کبھی ایسا جی سار یہ میری ابزرویشن میں یہ میرے میرے پاس ہی تھے میرے شیئر میں کے دو سے تین ایمیل ایسے تھے جو ایٹی تک گئی ہیں ایٹی لیٹر پر ڈی ایوریج سیمی ایوی چلی اگر آپ کے پاس سیکنڈ ٹھر لیکٹیشن میں آگئی ہیں تو آپ سردی میں چار ٹائم ملکنگ پر بھی شفٹ کر سکتے ہیں فائدہ ہوگا چھے چھے ایٹے کا فرق ڈالنے اگر صبح آٹھ بجے پہلے ملکنگ کر رہے دوپہر کو دو بجے آپ اگلی کریں گے پھر رات کو تقریبا دس بجے آپ پھگلی کریں گے چھے اگر اگر فرق ڈالتے کتنا کتنا بنتا جو آپ ہوتی کرتے جائیں ہم سے کالکلیشن نہیں ہو رہی چھے چھے اگر 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 سکون میں بھی رہے گا در سب الڈی اگر کتنا جنوری میں تب تو کوئی تقریبا منت میں ایک دو کیس آجاتا تھا الڈی اگر اور موسی ڈاکٹر ایمس صاحب تھے اجپشن ان کا ماشاءاللہ بہت اچھا ایکس بہت یہ ٹوگر میں ٹوگر میتھر ہم یوز گئے سرجری پہ ہم زیادہ نہیں گئے لیکن الحمدللہ میتھر میرے ہوتے ہوئے دس سے پندرہ سرجری ہوئی ہوئیں گی تو الحمدللہ تقریبا ساری ساری ریکوور ہو گئی تھی کتنے جنور ایسے تھے جو توگل کے باوجود آپ کو سرجری پہ لانا پڑتا تھا کوئی ایک سے دو اینیمل تھا جس کی ہم نے سرجری کی باقی ساری ریکوور ہو گئی میرا خیال ہے کافی یوسفل انفرمیشن ہم ڈاوٹ صاحب سے لے چکے ہیں ڈاوٹ صاحب نے ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں چونکہ انہوں نے کافی لمبا عرصہ وہاں پہ کام کیا ہوا یہاں پہ نظر بھی آرہ اچھا پر موسیقی